کے ساتھ پیش آنا ہے آپ نے کیسے کھانا کیسے کھانا ہے آپ نے بیٹھنا کیسے ہے آپ نے اٹھنا کیسے ہے آپ آپ نے کچھ سے بات کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو میرے والد صاحب جو تھے وہ اپنے میرا خب پنجابی گھرانوں میں ایک بڑی منتاز گھرانا ہمارا اس لحاظ سے تھا انہوں نے کبھی ہمیں تو کہا کے مقاتبی نہیں کیا ہمیشہ توسی کہا کے بولتے تھے ہم اپنے بچوں کو صاحب کہا کے بولاتے ہیں ہم بھی تو کہا کے بولاتی نہیں ہے ہمارے چھوٹے بیٹے پوتے ہیں ان کو بھی ہم داب کہہ کے بلاتے ہیں تو اس لیے یہ عدب جو ہے نا آداب اس نے سکھائے کھانا کھانے کا طریقہ انہوں نے سکھایا اور زندگی کیا ہے دیکھیں نا ایک زندگی تو ایک آہ ایک وقفہ ہے نا یہاں کا یہ ہم جو مسلمان ہیں ہم سمجھتے ہیں تسلسل میں ہے اور یہ چند روزہ ہے جب یہ ہے تو اس کو ہم نے اپنے ذابطوں اور قائدوں کے تحت گزارنا ہے وہ سارے ذابطے اور قائدے جو ہیں انہوں نے ہمیں سکھائے پھر ہم نے جو بڑے ہوئے کتابیں پڑی اور سیرت پڑی اور بڑے اور بڑے علماء کو پڑھا مولانا مودودی کو پڑھا مولانا ابولکام ازاد کو پڑھا دوسرے دوستوں کو پڑھا تو پھر اس میں ایک آپ کی افکار کی جو ہے اس میں نکھار پیدا ہوتا چلا گیا اس کی تطہیر ہوتی گئی یا سمجھے فیلٹریشن ہوتی چلی گئی آپ کی والدہ کا ذکر